بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں راکٹر عثمان تاریخ فری مینڈ نو کے فورم سے آج کی جو ویڈیو ہماری ایک بہت انٹرسنگ ویڈیو ہونے والی ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ فائن فلور یا فاس فوڈ ہیں ان کی کیا فائدے ہیں ہم فائدوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہر طرف دنیا میں یہ شورو ہوگا ہے ہر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے کہ فائن فلور فاس فوڈ کی استعمال کرنے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ بلڈ پیشر کی بیماری شوگر کی بیماری دل کی بیماریاں پھر میٹابولک ڈیزیز جتنی بھی ہے ساری جو ہے وہ وبیسٹی یہ سب جو ہے وہ فائن فلور کے استعمال سے ہے فاس فور کے یوزج پہ ہے تو ہم بات کرتے ہیں آج کے لئے پھر بھی یہ جو ہے انڈسٹری ہے یہ بہتا ترقی کر رہی ہے کئی فوڈ چینز ایسی ہیں جن کی ہنڈر پلس برانچز ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی برانچز ہیں ہر کنٹری میں اس کی برانچز ہیں پھر بھی ترقی کر رہے ہیں اس کے نقصان ہونے کے باوجود بھی تو اس میں کیا بجا ہو سکتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کرتے ہیں یہ جو جتنی فاس فور ہے اس کا مین انگریڈینٹ جو ہوتا ہے وہ ہے فائن فلور جسے کہتے ہیں میدہ بری کٹا یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے یہ گندم یا چاوال انہ آج کو بری پیس کر حاصل کیا جاتا ہے لائک ڈرائی ہیٹ میں اس کو کیا جاتا ہے آوون میں اور جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بدہ امپرووڈ ہوتا ہے بڑا فائن ہوتا ہے کھانے میں یہ بہت زیادہ نربوں ملائم سا کھانے میں محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ انگریڈینٹس جو اجزاء ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ بائنڈ کرنے کے مدد دیتا ہے کوئی بھی چیز ایڈ کی وہ اس کے اندر پروپر بائنڈ ہو جاتی ہے ایک فائن لی ٹیکچر بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایزی لی ڈیجسٹیبل ہوتی ہیں یہ چیزیں پھر اس کی فائن فلور کی یہ استعداد ہے کہ یہ بہت ساری آئیٹمز میں ڈل جاتا ہے اسی سے بہت ساری آئیٹمز بن جاتی ہیں پوری بیکریہ وہ اسی آئیٹمز سے بن رہی ہے مختلف ریسپیز میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ اس چیز کو فرائے کرنا اس کے اندر بھی استعمال کی جاتا ہے اب اس کے فائدے کیا ہیں ایک تو یہ آپ کو ایک فوڈ کے لحاظ سے آگے کہ اس کا ٹیکچر بڑا اپروپ ہوتا ہے فائن ٹیکچر ہوتا ہے ایزی ڈیجسٹیبل بھی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کی کھانے میں بڑا نربوں ملائم سا نحسوس ہوتا ہے اب اس کے اور فائدے یہ ہے کہ یہ ایک سہولت ہے ایسے افراد کے لیے جو بہت زیادہ مصروف ہیں ہوسٹلائٹس ہیں دوسرے شہروں میں گئے ہیں یہاں آپ کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایزیلی کوئی اس کو اویلبل ہو جاتی ہے یہ اور کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو پکانے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو کوک کرنے کے لیے تو وقت کی بچت بھی ہے اور ایزیلی اویلبل ہے اور ایزیلی بنا بنایا مل گیا اور کھا لیا اس کے علاوہ ان جو فاس فوڈ ہے ان کی جو ایکسپاری ڈیٹ ہے یعنی کہ اس کے کچھ پریزرویٹیوز ایڈ کی جاتے ہیں جس کے ایکسپاری ڈیٹ جو وہ زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہیں چیزیں ایسی جگہوں پہ بھی ہیں جہاں پر یہ چیز نہیں اگتی یا نہیں وہاں پہ پیداوار ہوتی تو وہاں تک بھی پہنچی ہیں اور وہ ہر جگہ سے اویلبل ہے اور ہر کی سہولت کے لیے اور ہر کے لیے اویلبل ہے اس کے علاوہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھانے کے لیے اس کے اندرہ کچھ چیزیں بھی ایڈ کی جاتے ہیں علاوہ کسی وٹمینز کو منرلز کو ایڈ کیے جاتا ہے اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو جو ہے وہ انہانس کیے جاتا ہے افورڈیویلیو بھی ہے کچھ جگہوں پہ یہ ہر کسی کی پہنچ میں ہے دائیگاب ایک ڈربر روٹی لے لیں ایک بریٹ لے لیں وہ ہر کسی کی پہنچ میں ہے ایک غریب امیر دونوں اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح اور بہت ساری بھی فاس فورڈ کے آئیٹمز ہیں وہ ایزیلی آویلبل بھی ہوتی ہیں ہر کسی پہنچ میں بھی ہے امیر و غریب دونوں اس کو خرید سکتے ہیں اور اس کے اگر ہم دیکھا جائے کہ یہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے ہیں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو استعمال سے بہت سارے جو ہے بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے بیماریاں ہیں اگر ایک تو یہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایزیلی اکسیسیبل ہے فورڈ کے ٹیکسٹر بائیز دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے ہر کسی کی پہنچ میں ہے اس کے علاوہ اس سے جو کاروبار چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی بیماریاں ہو رہی ہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہو رہی ہیں تو ڈاکٹرز کا کاروبار چل رہا ہے فارماسیٹیکل کمپنیز ہیں ان کا کاروبار چل رہا ہے لائک بلڈ پریشر کسی کو ہو رہا ہے تو ٹینورمین کی گولی بری کومنسی بہت جوز ہوتی ہے وہ اس کا کاروبار چل رہا ہے شوگر کی بیماری اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کے شوگر کی گولیوں کا کاروبار چل رہا ہے اس کے علاوہ جو قبض کے سیرپ ہیں وہ استعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کتنے کاروبار چل رہا ہے کہ ان سیرپ کی کاروبار چل رہا ہے تو اگر ہم اس کو انڈسٹری کو بند کریں تو اس کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس لیے جو ہے فائدے تو ہر چیز کی کسی ہر چیز کی زیادتی ہے یا ہر چیز کی کمی ہے کمی ہو زیادتی دونوں جو ہے وہ نقصاندہ ہوتی ہیں ہاں اس کے استعمال کے نقصانات ہیں بہت سارے بیماری کی وجوہات ہیں لیکن اگر اس کو تب ہی اس کے نقصان ہے جب اس کو عادت بنا لیا جائے بہت زیادہ کومن یوز کیا جائے روزانہ جی روزانہ اپنے جی کوئی جب فاس فورد کے آئیٹم یوز کرنی ہے روزانہ بریڈ کا استعمال کرنا ہے روزانہ کوئی پیزا شام کے ٹائم جی باہر جانا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی اس کی فاس فورد کا استعمال عادت کے طور پر استعمال کرنا وہ نقصاندہ ہے ہاں کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھی دفعہ کئی آؤٹنز کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اس میں استعمال کی جا سکتی ہے تو اس کا بہت زیادہ استعمال نقصاندہ ہے لیکن یہ اس کے فائدے یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے پہنچ میں ہیں دوسرے شہروں میں لوگ کام کر رہے ہیں ہوسٹیلائٹس ہیں ان کے لیے پھر یہ ایزیلی آویلبل ہے اس لیے ہر چیز کا استعمال ایک متدل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اس کو عادلہ بنائیں اپنی خوراک میں مجورٹی جو ہے وہ نیچرل ڈائٹ اور جو پروسیس فورد سے جو ہے وہ آوائیڈ کریں اور نیچرل ڈائٹ کو زیادہ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں اس کو ایڈ کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ